ایک بھیانک حادثہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا حادثہ جس کے بارے میں کسی نے سوچانا تھا وجہ دشمی پر پورے دیش کو ہلا دینے والا حادثہ آمرت سر میں رامن دہن دیکھ رہی بھیڑ پر گزر گئی ٹرین جہاں خوشیاں چھائیں تھیں وہاں مچی چیخ اور پکار دشہرہ کے میلے میں پسرا موت کا ماتم اس حادثے کا گنہگار کون کیا عام آدمی کی جاند سستی ہے ایسا حادثہ جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا ذرا سوچئے سیکڑوں کی بھیڑے جشن منا رہی ہو اور ان کے اوپر سے ٹرین گزر جائے تو کتنا دل دہلانے والا منظر ہوگا کل رات امریسر میں ایسا ہی ردہ ویدارک حادثہ ہوا وجہ دشمی پر راون دہن دیکھ رہے ہیں لوگوں پر امریسر میں ٹرین گزر گئی اب تک ساٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے قریب چالیس لوگ گمبھی روپ سے زکنے ہیں پانچ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو کچلنے والی ٹرین کے تصویر آپ بیچ میں دیکھ سکتے ہیں راون دہن سے پہلے رام لیلا کا منچن کرنے والے راون کی بھی اس حادثے میں موت ہو گئی ہے حادثے کے تصویر موت کا ماتم اور ذمہ دار کون آج تک کی ٹیم بیٹی رات سے ہی گھٹنا ستا ہے اتنے پڑے اور دل دہلا دینے والے حادثے کے ہر پہلو سے روبرو ہونے کے لیے دن بھر بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ہوا یہ حادثہ کیا اسے ٹالا جا سکتا تھا ساٹھ لوگوں کی موت کا آخر مجرم کون ہے ہم سب کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھئے یہ رپورٹ امرت سر میں سب سے دردناک ٹرین حادثہ ہمارے ساتھ راوڑ چلتا رہا ٹرین رونتی رہی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ راوڑ دہن کے دن سب سے بڑا درسنگھار دشہری کا تیوہار کبھی نہیں بھولے گا مرد سر راوڑ سے نکلتی آگ یہ لپنیں برائی پر اچھائی کا سندیش دے رہی تھی لیکن اس دن یہ ہوگا اس کی کسی نے کلپنا تک نہیں کی تھی لوگ دشہری کا جلتا راوڑ دیکھ رہے تھے لیکن تب ہی بوت ان کے طرف بولٹ کی رفتار سے دوڑ رہی تھی لوگوں کو کچھ سمجھنے کا موقع تک نہیں ملا اور لانشوں کا امپانت لگ گیا پٹری کے دونوں طرف لانشیں ہی لانشیں بکھر گئیں کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے کسی کے پیر کسی کا سر تو کسی کا دھڑ ویجے دشمی کا اتصاق ایک ایسے مانتم میں بدل جگا تھا جس کے سامنے زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں بچا تھا یہ حادثہ امریل سر اور منابلہ کے بیج فاتک نمبر 27 کے پاس ہوا شام کے قریب سات بجے جوڑا بھاٹک پر ریل ویڈ فرانگ پر لوگ موجود تھے پٹریوں سے محض دو سو فیٹ کے دوری پر پتلا جلائے جا رہا تھا اسی دوران جانندھر سے امرید سے جا رہی ڈی ایم یو ٹرین نمبر 74943 وہاں سے گزر رہی تھی ٹرین کے رفتار قریب سو کلو بیٹر پر دیکھنٹا تھی ٹرین نے لوگوں کو کچھلا ڈیر سو پیٹر کے تائرے میں لاشیں بچ گئیں کچھ سمیں پہلی تر جہاں چاروں طرف خوشیاں تھی پٹاکو کا شور تھا دیکھتے ہی دیکھتے سب ماتم میں بدل گیا موت بن کر ٹرین لوگوں کے اوپر سے گزری اور ایک پل میں کئی زندگیاں لیل گئیں اس کے بعد کا منظر خوش اُنا دینے والا تھا چاروں طرف بکھری لاشیں اور اپنوں کو تلاشتے لوگ اسپتالوں میں بھیر جمع ہونے لگی لوگ اپنوں کو تلاشنے لگے ایک ایک تصویر درد کی اندہاں بیان کر رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے سب پر بات ہو گیا امرت سر سے ڈاکٹروں کی ٹیم برمانہ ہوئی بچاف دل ربانہ ہوا لیکن جو گھٹ گیا تھا اس کی بھرپائیت نہیں ہو سکتی بتائے جارائے کہ جب خادصہ ہوا تب نوجوت کو اور صدھو کاریکر میں بہنجوں تھی بنج پر لوگ انہیں بتا رہے تھے کہ دیکھیں آپ کو دیکھنے کے لئے یہاں کتنے لوگ آئے ہیں ریلویٹ ٹریک پر بھی لوگ کھڑے ہیں لیکن انہیں اس سے کیا وہ تو اپنی کار میں بیٹھیں اور نکل گئیں اب اس ٹرین کی تصویریں بھی دیکھیں یہ بھی خون سے لطپت ہو گئی اس دردناک حادثے کے بعد دیش کے راشپتی، پردھان منتری گریہ منتری، بکھی منتری سب ہی نے دکھ جتایا کچھ ہی تیر میں بردکوں اور کھائلوں کے لئے معافظے کا اعلان ہو گیا دوشوں کے خلاف کاروائی کی پاتھ کے گئے اور اسی رسمدائیگی کے ساتھ رات ہو گئی یہ خادثہ بھی کچھ وقت میں بھولا دیا جائے گا لیکن ٹرین خادثوں کو روکنے کو لے کر کچھ بھی نہیں کیا جائے گا عمرت سر سے ستیندر چوخان اور امیت شرمہ کے ساتھ آج تک پیرو اور آپ کو بتا دیں ابھی تصویریں بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کس طرح سے صبح صبح آج دلی سے عمرت سر پہنچے عمرت سر کے سویل اسپتال نفجو سنگھ سدھو پہنچے ہیں اور وہاں پر گھائلوں کا حال چال جاننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں ایک بہت پردے ویدارک گھٹنا ایک بہت دکھت گھٹنا جہاں پر نفجو سنگھ سدھو تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سمیہ پہلے سویل اسپتال پہنچے تھے اور وہاں پر جا کر گھائلوں کا حال چال جانا تھا کل جب سے یہ درگھٹنا گھٹی ہے تب سے نفجو سنگھ سدھو کو لے کر لوگ وہاں پر آروپ لگا رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ گھٹنا گھٹی نفجو سنگھ سنگھ سندھو سے نکل گئی لیکن وہ لگاتار کہہ رہی تھی کہ وہ اسپتال میں تھی اور انجھے جانے کے بعد یہ درگھٹنا گھٹی اس بیچ نفجو سنگھ سدھو سے بات کی گئی انہوں نے صاف کہا کہ بہت دکھدائی ہے یہ گھٹنا اور جیسے ہی وہ فورم وہاں پر پہنچتے ہیں امری سر کیونکہ وہ باہر تھے اور آج ہی دلی سے وہ سوہ سوہ پہنچے ہیں امری سر اور اب سر کے سیول اسپتال میں جا کر گھائلوں کا حال چال جانا اس در گھٹنا میں اب تک ساتھ لوگوں کی موت کی پشٹی لگ بھگ ہو گئی ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کی گمبھی روک سے گھائل ہیں جنہیں امری سر کے سیول اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا نفجود کو اور پر انگلیاں اٹھ رہی ہے تو ان کے پتی نفجود صدو جواب دینے سامنے آئے وہ آج صبح دلی سے جب امری سر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ہمارے سہیوگن نشان چطرویدی اسی فلائٹ میں موجود تھے انہوں نے صدو سے خاص بات چیت کی سنیے کیا کہنا ہے نفجود صدو کا اسی کی انٹینشن نہیں سکر اور جب ہوتا ہے وہ باتا ہے ایک ایک ایکسیدنٹ ہے ایکسیدنٹ میں کچھ سوچ سمجھ کے یہ نہیں کہتا اور جب ہوتا ہے تو بعد میں اس کا ریاکشن بھی ہوتا ہے بہت جائز ہے حاجب ہے کیونکہ جان کا کوئی مول نہیں ہے اور it's an irreparable loss جب بھرپا ہی نہ ہو سکے کسی چیز جس کا کوئی مول ہی نہ ہو تو پھر دکھ بھی جو ہے اسے ہے اور اگر اور بھاگے پون پھٹنا ہے لیکن یہاں اونگلیاں اٹھانے کا سمیہ نہیں ہے اس دکھ کو اس بوجھ کو پھانے کا سمیہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اگر پولٹیکل لوگ every shylock wants his bound of flesh انگلیاں اٹھائیں گے اور چیز میں سے کچھ ایسی چیز نکالنے کی کوشش کریں گے جو صحیح ہے اگر اور خود کمانا کیوں چلے گے پولٹیکل بات کے اس میں سے لوگوں نے آروق لگایا کہ آپ کے جو پتنی ہیں وہ وہاں پہ نکل گیا مجھے میں ہوں پتھ دیکھیں آپ میری پتھنی میری پتھنی دیکھیں چھوٹ کے پیر لگا دو چند لبنے دوں میری پتھنی کی وجہ سے میں وہاں سے الیکشن دکھتا ہوں میری پتھنی اس پانسٹیچنسی کو اپنی پنس تھلیمان پوجہ تھلیمان اسی در سوشل کوئٹ گھٹا میری وائف وہاں سے گھر گئی جیسے ہی اس بات کا پتہ لگا اسی نے منکلہ ہوسٹیل اور وہ ہوسٹیل جب میں اترا ہوں قریب بارہ پچپنگ کا ٹائم تھا آئی کیم فرم کالیکٹ ٹو بینگلو آئی یوٹھ پروگرام فور براہول جی کالیکٹ اس کو سوچ سے سوچ کی لڑائی کہتے ہیں تو وہ کر کے میں اترا ہوں بارہ پچپنگ کا ٹائم تھا تب وہ ہوسٹیل سے واپس سے تھے اگلیاں اٹھانے کے لئے کچھ بھی چلو کیونکہ اسے دو کے خلاف کہنے کے لئے اچھا نہیں اس لئے یہ باتیں چلا دیں لیکن یہ یہ راجل ہے کہ امیلیاں اٹھانے قسمیں پھر کہہ رہا ہوں کہ یا تو یہ انٹینشنل ہو یا موٹیویٹڈ ہو جان پوچھ کیوں سوچ سمجھ کیوں کوئی ریلوے پہ مولی اٹھائے گا کوئی آپ کا سورس آف انفرمیشن کیا کہہ رہا ہے یہ وہ کھتہ اس کی گھتنا کی وجہ کیا رہا ہے گراؤنڈ زیرو سے اس وقت ہمارے سمجھتا تر ستیندر چوہان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان سے ہم باتچیت کریں گے اور جانکاری لیں گے لیکن اس سے پہلے ان کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جس میں ہم جانتے ہیں کہ آخر یہ پوری درگھٹنا جو ہوئی وہ ہوئی کیسے موسیقا محس چار سیکنڈ میں ٹرین کی چپیٹ میں آ کر ساٹھ لوگوں نے اپنی جان بہت دردناگ دھنگ سے گواں دی دیوالی سے پہلے امرتصر کے چوڑا فاتک کے قریب ہوئے اس حادثے نے پنجاب سمیت پورے دیش کو غمگین کر دیا ہے راون کو چلتا دیکھنے آئے لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہیں اپنوں کی ہی چتا چلانی پڑے کی دلویر نام کا وہ شخص تک اس حادثے میں مارا گیا جو راون کا کردار نے بھارا تھا اپنے بیٹے پتا بھائی دوست ماں کے بیجان شریعوں کو دیکھ کر کسی کی رولائی پھوٹ پڑی تو کسی کا گصہ ہر کوئی کسورواروں کی تلاش میں ہے گورنمنٹ کی جمعیواری ہے سمیتی کسی کو کوئی بات سمیتی نہیں ہے گریب آدمی وہاں کھڑے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے بیسے تو گلتی تو صرف پرشاشن کی ہے کیونکہ پرشاشن ہی کر سکتا سا سب کچھ ہے پر اس نے کیا نہیں ہمیں انصاف چاہیے ہمیں پانچ لاکھ نہیں چاہیے ہمیں انصاف چاہیے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم پانچ پانچ لاکھ رویہ دیں گے ہم پانچ لاکھ ہے بوکھے نہیں ہے ہمارا انسان واپس دے دو گصہ ٹرین کے ڈرائیور پر بھی ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ اس نے وقت سے ہورن ہی نہیں بجایا اگر ایسا ہوتا تو لوگ بچ بھی سکتے تھے یہ وہاں سے گاڑی لیتے آیا موکمپورے پہلے اس نے ایک بندہ اڑھایا اس نے اسی ٹرین والے نے پہلے موکمپورے پھر جوڑا فڑک پہ ہورن ہورن ہی دیا اس نے پہلے آگے آگے ہورن دیا جب رہن جل رہا ہے پھر اس نے سارے ڈھاتے لے کے گیا ہے کارکرم میں پنجاب کے منتری نفجوت سدھو کی پتی پہنچی تھی حادثے کے تورانت بعد وہ گھٹنا ستھل سے نکلیں تو پھر لوٹی نہیں کئی لوگوں میں انہیں لے کر بھی آکروش دکھا ادھر سب سے گنونی حرکت جو کیا نفجوت کا اور سدھو نے کیا کہ اس کے سامنے یہ منجر ہوا یہ گندگی یہ جو سٹیج پہ انہوں نے پھلائی گاڑی میں بیٹھی اور اپنے گھر میں چلی گئی اس پہ پرچہ ترجو نہ چاہیے ایڈم نفجوت کا اور سدھو سوا چھے بجے کوئی ٹائمنگ جو تھی سارے شہر کے جو رابندہن ہونے تھے سوا چھے بجے ہو چکے تھے لیکن سب سے انت میں یہاں پہ پہنچی پونے ساتھ کے بعد اور ان کو پتا تھا کہ گاڑیوں کی پیسج بڑی تھرو ہو رہی ہے اور یہ سٹیج سے انانونسمنٹ ان کی کرنی بنتی تھی کہ ہاں بھی قریبہ یہ پٹریاں چھوڑ دی دردناک حادثے کے بعد ہر کوئی گسے اور دکھ کے ملے جلے جذباتوں کو جی رہا ہے اپنوں کو خود دینے کے غم میں جسے جو سوج رہا ہے اسے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں واقعی کوئی معافظہ یا کسی کی سمویدنا اس دکھ کو کم نہیں کر سکتے عمرت سر سے ستندر چوہان اور عمیت شرمہ کے ساتھ آج تک بیورو گراہنڈ زیرو سے سیدھے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے سموہ داتا ستندر چوہان ستندر چونکہ آپ وہاں پر ہیں دن کا اجالہ ہے اب جاننا چاہیں گے آپ دکھائیں ہمیں وہ تصویریں بتائیں کہ کس طرح سے یہ دردناک حادثہ ہوا کس طرح سے پٹری پر رات میں لوگ کھڑے تھے اور کس طرح سے راون دہن کے دوران یہ درگھٹنا گھٹی دیکھیں شویتہ جس طرح کا نظارہ ابھی یہاں پر دکھ رہا ہے کل بھی عمومن ایسا ہی نظارہ تھا بھیڑ تقریباً یہاں بہت زیادہ تھی اور یہ وہ ریلوی ٹریک ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں یہی سے حادثہ یہ شروع ہوا تھا اور گھومتے گھومتے اب میں کیمرے کو دیوار کے اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پر دراصل راون دہن ہوا تھا وہ جو ایک چھوٹا سا پیڑ دکھائی دے رہا ہے اس کے ٹھیک پیچھے ایک بڑا ہورڈنگ جس کو آدھا فار دیا گیا ہے نفجوت سنگھ سردو اور نفجوت کور سردو کا لگا ہوا ہے اور اس کے تھوڑا سا ادھر گھومائیں گے وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سٹیج ہے اس سٹیج پر نفجوت کور سردو کھڑی تھی اور تقریباً اس ریلوی ٹریک سے اور اس دیوار کی جو بیچ کی دوری ہے یہ اٹھارے سے بیس قدم کی دوری ہے اور اس سے دس قدم آگے راون کا پتلا تھا جیسے ہی راون کا پتلا جلا جس طریقے سے یہ لوگ کھڑے ہوئے ٹھیک لوگ اسی طریقے سے سامنے دیکھ رہے تھے آتیس باجی ہو رہی تھی اور آتیس باجی میں آگ کی لپٹیں اونچی 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 اٹھ رہی تھی لوگوں کا دھیان راون کی طرف تھا ٹرین ایک آئیک آئی کوئی ہورن نہیں بجا اور جو آلندر سے جو امرسر جاری ڈی ایم یو تھی بہت تیج رفتار تھی ایک آئیک گجری اور مہج کچھ سیکنڈ میں سیکڑوں لوگوں کو اپنے چپیٹ میں لے گئی اور یہاں پر اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنوں کی تلاس کے لیے آئے ہیں جو کل رات سے ہی کئی ہوسپیٹلز میں اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہوشا آپ کس کی تلاس کر رہی ہیں اپنے بانجے کی تلاس کر رہی ہیں پوٹر دکھائیے یہ لو سر یہ کیا یہیں پہ آئے تھے ہنجی سر یہیں پہ آئے تھا پھر اس کے بعد اس کے بعد ابھی تک پتہ ہی نہیں لگ میرے کتنے ہوسپیٹلز کوئی ہوسپیٹل نہیں باقی رکھا گئے ہم لوگ سارے رات سے ڈھونڈ رہے ہیں ابھی گھر بھی نہیں گئے جو ہیلپ لائن نمبر دیئے ہیں ان پہ آپ نے بات کریے ہاں جی سر کوئی نمبر اس نے ہماری ساہیتہ کی اس نے سارے ہیلپ لائن نمبروں میں فون کیا پر ہم کو کوئی مکمل ساہیتہ نہیں ملی ہم لوگ گھر سے لائٹوں لے کے یہاں پہ ہم لوگ رات کے چار بجے تین بجے تک ڈھونڈا ہے اگر کوئی ساہیتہ ملتی آرسک تو ہم لائٹ چلا کے ڈھونڈتے ساہیت کوئی بندہ جیوی تو اس کو لے جائے ہسپتال تک ہم لوگ گھر سے نے گھلیوں سے نہیں لائٹیں مانگ مانگ کے یہاں پہ سارے چیک کیا ہے تین بجے تک پرساسن پوچھے تو صحیح کم سے ساتھ دے ہم آئے ساتھ چلے یہاں پہ لائٹ دے کے ہیلپ کرنے ہیلپ کرانے چاہیے نا بندے کی ہم کو دو تو ہم ہی ڈھونڈے ہم موبائل سے ڈھونڈ رہے ہیں جھاڑیوں میں ہاتھ پایا ڈال رہے ہیں کوئی ساہیتہ نہیں کچھ نہیں ان کا فون وغیرہ کوئی کوئی ایک بندہ ہم کو ملا تھا سیویل ہسپتال میں ابیڑ بھرکے میں کوئی ساہیتہ کے لیے وہ بیچارہ اتنی دور سے آیا دو چار لوگ کو لے کے آیا ٹارچے وارچے سب جلائیاں کو پر کوئی پولیس تو دھر کھڑی تھی کوئی ہم کو پوچھے ہمارا تو بھانجا مرا ہے ہم تو ڈھونڈیں گے اس کو ہماری بہن رو رہی گھر پہ جی جا ہمارا پاگل ہو گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے سویتہ تصویر یہ ہے لوگ اپنوں کی تلاس میں رات سے یہاں پر بھٹک رہے ہیں اور یہاں پر میں کیمرہ سے دکھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں آپ کہ لوگوں کا کتنا حجوم ہے پیچھے تک اور یہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنوں کی تلاس میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بات کریں تو اٹھاون لوگ فیپٹی ایٹھ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اٹھالیس لوگ کئی ہسپیٹلز میں بھرتی ہیں جن کے سپنے فیلہال ٹوٹ چکے ہیں اور جیادہ تر جو مرتبوں کی سنکھیا ہے یہ ایک بہت بڑی تعدات ہے جو کی پرواسی ہیں پنجاب کے رہنے والے نہیں ہیں جو یہاں اپنی روژی روٹی کمانے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور یہ دیکھئے ریلوی ٹریک سے تھوڑا سا ہٹتے یہ جو مکان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کل شام کو یہاں ان کے چھجوں پر دیواروں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے بھی یہ لوگ جو ہے راون کا دہن دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی آتیش باجی شروع ہوئی مہج کچھ سیکنڈ کی یہ گھٹنا تھی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا اور جب ہم یہاں پر پہنچے تھے یہاں کا جو نجارہ ہے وہ دراصل بیان بھی نہیں کر سکتے کہ جو منجر ہم نے یہاں پر دیکھا ہے انگ کٹے ہوئے پڑے تھے کسی کا حیات پڑا ہے کسی کا پیر پڑا ہے اور ابھی جو حالات یہ ہے کہ لوگوں میں کہیں نہ کہیں تناب ہے گصہ ہے اور لوگ اپنی ناراجگی بھی جاہیر کر رہے ہیں اور ستیندر ابھی جیسا کہ آپ کل سے ہی کل سے ہی گھٹنا سلپرہ بنے ہوئے ہیں اور ابھی کئی ایسے لوگ ہیں کئی ایسے پریوار ہیں جو اپنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور جس طرح سے آپ سن رہے ہوں گے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریشاسن کے طرف سے کوئی مدد تک کرنے نہیں آ رہا ہے پوری رات لوگوں نے اپنوں کی تلاش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی مدد کے لیے کوئی انہیں ٹوش تک دکھانے نہیں آیا اس اندھیرے میں گھپ اندھیرے میں اپنوں کو ڈھونڈتے لوگ پریشان لوگ سوچئے ایک میدان میں راون دہن ہو رہا ہو اور سامنے ریلوے ٹراک پر لوگوں کی بھیڑ ہو اس بات سے بے پرواہ کہ کبھی بھی ٹرین آ سکتی ہے کسی بھی کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ آخر ایسا بھی ہو سکتا ہے تین تصویریں آپ کو ہم دکھاتے ہیں جس سے آپ سمجھئے یہ پوری درگھٹنا جو ہوئی وہ کیسے ہوئی ان تین تصویروں میں قید ہے امرسر میں ہوا سب سے دردناک ٹرین حادثہ ہزاروں کو روندتی ہوئی ہزاروں ٹن کی ٹرین گولی کی رفتار سے آئی اور بے قصوروں کو روندتے ہوئے نکل گئی دشہرے کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی چاروں طرف چیخ پکار کے ساتھ سب سے خوفناک منظر پیدا ہو گیا یہ بھیشن ٹرین حادثہ کلپنا سے بھی پرے تھا اس حادثے کی ایک ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے اس اینیمیشن سے سمجھئے کہ آخر اس وقت وہاں کیا حالات تھے اس میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ستر سیسی میٹر اونچے راونڈ کا دہن ہو رہا ہے اسے دیکھنی کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں زیادہ بھیل کی بجہ سے کئی لوگ ریل ٹریک پر بھی کھڑے ہیں تب ہی تیز رفتار سے ٹرین آتی ہے انہیں روندتے ہوئے نکل جاتی ہے ایک بار پھر دیکھئے اب دوسرے انگل سے دیکھئے سینکڑوں لوگ ریلوے ٹریک پر کھڑے تھے تب ہی ٹرین انہیں کچلتے ہوئے نکل جاتی ہے کافی لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے اور اٹھارہ چالیس اٹھارہ پہ تالیس سے قریب اندھیرہ بھی کافی ہو گیا تھا تو وہاں پہ ٹریک پہ کھڑے ہو کے لوگ دیکھ رہے تھے تو اسی سمجھ پہلے ڈی ایم یو گاڑی آئی اور وہاں پہ کرو ہے ہلکا اندھیرہ تھا کرو تھا تو شاید لوگوں نے اسی سمجھ راوٹ دہن بھی اسی سمجھ شروع ہوا تو لوگوں نے شاید اس کو اتنی آواز جو ہو رہی تھی اس سے آواز ہو رہی تھی روشنی ہو رہی تھی شاید اس سمجھ دھیان نہیں دیا کہ ٹرین آ رہی ہے اور اس سے دکھت آسسہ ہو گیا سیل لوگوں کہنا یہ سارا قصور ریلوے بھی ڈال کے اس پہ پکے دیکھیں ہم لوگوں دوب بہت ہے اس حادثے کا کیونکہ اس میں قریب ستاون لوگوں کی موت ہوئی اور چوالے سے انجیڑ ہوئے لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس میں ریلوے کسی بھی طرح سے جنمیدار ہے اب آپ کو اس دردناک حادثے کی لائیو تصویریں دکھاتے ہیں سامنے راوان جل رہا تھا تب ہی اچانک ٹرین کے تیز ہورن کی آواز آتی ہے لوگ ایک دم سے پلٹتے ہیں سامنے سے کولی کی رفتار سے آتی ٹرین کو دیکھتے ہیں لیکن موت کو سامنے سے آتا دیکھ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ آخر کیا کریں ٹرین انہیں روندھتے ہوئے نکل جاتی ہے کچھ سیکنڈز میں ٹرین یہاں سے گزر جاتی ہے اور لاشوں کا امبار لگ جاتا ہے راوندھن کے دوران دور گھر کی چھت سے کچھ لوگ ویڈیو بنا رہے تھے تب ہی یہاں سے ٹرین گزردتی ہے ریلوے ٹریک پر کھڑے لوگ ٹرین کو دیکھ کر گل بھی نہیں پاتے کہ ٹرین انہیں روندھتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے اب الگ اینگل سے بنایا گیا اس ویڈیو کو دیکھیں سامنے راوندھن ہو رہا ہے تب ہی ٹرین تیز رفتار سے نکلتی ہے لوگوں کو روندھتے ہوئے آگے بڑھتی ہے یہ ویڈیو ریلوے ٹریک کے کنارے کھڑے کچھ لوگ بنا رہے تھے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہاں صرف راوندھن ہی نہیں بلکہ نرسن گھار بھی ہونے والا ہے امرت سر سے ستندر چوہان اور امیت شرما کے ساتھ آج تک بیورو ستندر ہمارے ساتھ دیکھیں شویتہ ستندر یہی ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ان کے اپنے ہیں کہاں اور سب سے بڑا جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہسپتالوں کے اندر ایک طرف شووں کا امبار لگا ہوا ہے تو دوسری طرف گھائلوں کی بہت بڑی تعداد ہے الگ الگ ہسپیٹلز میں ہیں اور پرشاسن نے حالانکہ ہیلپ لائن نمبر بھی دیئے ہیں لیکن باوجود اس کے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ میں دریشے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ابھی بھی جو لوگوں کا حجوم ہے اسی ریلوے ٹریک پر لوگ آئے ہیں اور یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی اپنے جو ان کے بچھڑ گئے ہیں ان کا اتا پتا دے دے اور تقریباً سو سے زیادہ لوگ اس ریل کی چپیٹ میں آئے تھے جن میں سے پرساسن کی بات کریں تو پرساسن کا دعویٰ ہے اٹھاون لوگوں کی موت ہو چکی ہے اٹھالیس لوگ ہسپتالوں ہیں فیلحال داخل ہیں جن میں سے چالیس کی حالت ناجک بنی ہوئی ہے اور فیلحال جو ہے ہیلپ کے تمام جو کاریہ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں معاوجہ کا اعلان ہو چکا ہے رات میں ہی ریل منتری یہاں پر آ چکے تھے کیندری ریل راجی منتری آ چکے تھے اس کے علاوہ تمام راجنیتک دلوں کے نیتا یہاں پر آ رہے ہیں اور پرساسن کہیں نہ کہیں اب ان کے آو بھگت میں بھی لگ گیا ہے جو مدد ایک دم اس گھٹنا کے پیڑیتوں کو ملنی چاہیے تھے وہ کہیں نہ کہیں ڈائیوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وی آئی پی روٹ بنانے پڑتے ہیں ابھی شاید مکھے منتری بھی یہاں پر پہنچیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بار پھر سے شویتہ دکھانا چاہوں گا کہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اگر کیمرے کو یہاں سے لے جاؤں اگر میں قدم بھی گن کر چلوں تو اس دیوار تک جانے میں مجھے پندرہ سے اٹھارے قدم لگتے ہیں اٹھارے قدم آگے ایک چھوٹا سا یہ گراؤنڈ ہے اور اس کے چاروں طرف دیوار ہے یعنی نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے ایسی جگہ پر بینا پرمیشن کے آپ سوال تو ڈر کہے گا نوزوت کو اور صدو مکھے مہمان ہیں ان کے پتی اسی حلکے سے ویدھائک ہیں منتری ہیں تو کسی سے پرمیشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے حالانکہ کل گھٹنا کے فوری بات نوزوت کو اور صدو کا بیان آیا تھا کہ ریلوے سے پرمیشن لی گئی تھی اب ریلوے سے کس چیز کی پرمیشن لی جائے گی کیا ریلوے کے ٹریک پر آپ رامن کا دہن کریں گے اس چیز کی پرمیشن آپ نے اپلائی کر دی اگر ریلوے نے پرمیشن بھی لی دی تو یہ وہ ٹریک ہے آپ سے اور ہم جانکاری لیں گے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی